امت مسلمہ کا عظیم لیڈر امت مسلمہ کا تیب اردگان صاحب ہار گئے ہیں الیکشن ہار گئے ہیں وہاں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے وہ سارا تقریباً سمجھے ہوا ہار گیا اور پہلی بار اتنی بڑی شکست ہوئی ہے تقریباً انیس سو چورانوی سے جیت رہے تھے مسلسل جیتے جا رہے تھے پہلی بار انہیں اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے دوست اس کے پر ہمیں بات کرنے ہیں ابھی امت مسلمہ کا لیڈر مانا جاتا تھا یاد رہے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ترکی کے ٹوٹل ایک آسی جو شہر ہے ایک آسی شہر میں جو چھتی جو شہر ہے وہ جو مخالف پارٹی تھے یاد رہے تھے بردگان کی جو پارٹی ہے وہ ایک اسلام پسند پارٹی مانی جاتی ہے اور جو مخالف ہے وہ سیکلر اب تقریباً چھتی جو بڑی شہر تھے چھتیس میں جو پندرہ جو بلکل بڑی شہر تھے اور تین جو بڑی شہر جیسے استنبول آپ نے نام سنا ہوگا انکرہ ہے ازمیر ہے یہ سب کے سب سیکلر پارٹی والوں نے اسے جو کلین سویپ کر دیا اور بڑی اس پارٹیوں نے بڑی کمپین چلائے تیب اردگان نے کہ میں جیتوں 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 لیکن وہ ہار گئے کیوں ہارے دوستے تھوڑے دن پہلے میں نے وہ چھوٹا سا ایک ترکی شہری کا ایک بزرگ شہری کا میں نے کلپ سنا وہ کہہ دا تیب اردگان صاحب ہم نے آپ کو بور دیا فلسطین کے لئے ہم نے آپ کو بور دیا مظلوم مسلمانوں کے لئے آپ کیوں نہیں لڑ رہے آپ کیوں نہیں اٹھ رہے تو بس آپ یہاں تر سمجھ جائیں کہ یہ وجہ کیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امید لگائے بیٹھے تھے تیب اردگان سے کہ وہ پوری دنیا میں رول کرے گا لیڈ کرے گا اپنا کردار اپنا ادا کرے گا فلسطین کو ازاد کروائے گا ہم نے ذہن بنایا ہوا تھا ہر تقریبا ہر پاکستانین یا ہر مسلمان نے یہ ایک کنسپٹ یہ اپنے ذہن میں لیا ہوا تھا کہ جو تیب اردگان صاحب جو ہیں بہت انہوں نے تھی مسلمہ کے بڑے لیڈر ہیں لیکن وہ افسوس ہوا انہوں نے بہت ہی جو ہینا مایوس کیا پہلے انہوں نے ہمیں ارتغل والے ڈرامے سنائے قرور سلمان کے ڈرامے ہمیں دکھایا عوام کو موٹیویٹ کیا عوام کا ذہن بنایا اسلامی چیزیں لے کر رہے ہیں لیکن جب وقت آیا ندان گر گئے سجدہ میں جب وقت قیام آیا ہائے ہائے کتنی افسوس کی بات ہے اس لئے دوستوں وہ ہا رہی مجھے ابھی بھی وہ تقریریں یاد ہیں اس کی تیب اردگان کی آپ کو میں ایک تقریریں گا ان کے جو الفاظ ہیں جملے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں تو یہ بردگان صاحب فرماتے تھے کہتے ہیں اٹھو مسلمان اٹھو آج بیت المقدس کافروں کے قبضوں میں ہے کل تہران آئے گا پھر اسلام آدھ کی باری ہے پھر ملیشہ کی باری ہے اور پھر مکہ مدینہ کی باری آئے گی کتنے بڑے جملے ہی کینے کہیں وہ جملے ہر ادھر دل میں جا کے نہ گھر جاتے تھے وہ جملے سوچیں دوستوں یہ جملے کہنے والا آتی ہے بردگان وہ بھی حرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گئے کتنے افسوس کی بات ہے اسی وجہ سے دوستوں وہ الیکشن آ رہ گیا اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب وہ جو ترکی جو اسلام پسندی کی طرف آ رہا تھا دوبارہ سے سیکولر کی طرف سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے دوزر اٹھائیس میں پھر الیکشن ہونے ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ تیب بردگان صاحب جیتیں گے بہر بہت افسوس کی ہے سارے اسلامی ممالک نے افسوس سعودی رب تو ویسے ہی سعودی رب دوبائی ہے عرب جو کنٹریز ہیں انہوں تو ہمیشہ سے ہمیں مایوس کیا ہے ایران نے بھی مایوس کیا ہے اور سب سے زیادہ تو یہ بردگان نہیں کیا کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان نے بھی بہن تھا مایوس کیا یہاں تو فلسطین کا جھنڈہ تک لہرانے کی جازت نہیں تھی کتنے افسوس کی بات ہے دوب بننے کا مقام ہے ہمارے لئے شرم آتی ہے ہمیں خود کو مسلمان کہتے ہو خود کو یہ کہتے ہو کہ ہم اسلامی ملک کا قلعہ ہے ہم کو کہتے ہیں اسلام کا قلعہ پاکستان ہے بس اللہ حفاظت فرمایا ہمارے اللہ حفاظت فرمایا فلسطین کی اللہ ہمیں ہدایت دے